حسد ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ یہ کون ہے؟ میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ کامیاب مردوں کے پیچھے کامیاب عورتے ہیں اور پھر صحابہ اکرام میں سے جن کے پیچھے کوئی خاتون نہیں ہوتی تھی دین میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہوکے اس کے قبولی اسلام کی دعا کرتے تھے اور ویسے بھی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے پھر ان کو اسلام کی قطر تھی ان کو جب اسلام کا توفہ مل گیا تھا تو ان کی کیا خواہش ہوتی تھی کہ ان کی اہل خانہ بھی صدی اور توفے سے محروم نہ رہے ایک مسلمان کے ہاں ایک مومن و مسلم کے ہاں محبت کا صحیح پیمانہ کیا ہے اس کو دین سے متعارف کروا دینا اس کے اسلام اس کے آمال اس کے معاملات کی اللہ کے احقامات کے حوالے سے اصلاح کروا دینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابو قحافہ کی زوجہ یہ پہلے دائرہ اسلام میں داخل نہیں تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ذریعت تو ساری کے ساری ہی حلکہ بگوش اسلام ہوئی اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معابن محافظ نگران سپورٹر دین کی علم بردار بن کے نکلی کتنی نسلوں تک فقی اور علماء اکرام ان کی نسلوں کے اندر اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کے قبول اسلام کی دعا کی تھی کروائی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر سے آئے تھے اور اپنے ماں کی مشرقہ قیفیت کو دیکھ کر جلتے کوڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاصل ہو کر دعا کی درخواست کی تھی دور دور تک ان کو کوئی امید میں نظر نہیں آ رہی تھی ابھی تڑپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کیلئے قبول ہے اسلام کی دعا کی کیوں کیونکہ مومن جو مومن کو بہترین ہدیہ دیتا ہے وہ دعا ہی کا تو ہے اور ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں قبول بھی تو ہوتی ہے اور بہترین دعا اسلام اور اسلام کی بقا اور ترقی کی دعا ہی تو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی والدہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری کی درخواست کی اور جا کے اسلام قبول کر لیا یہ وہ بیٹے تھے جو اپنی ماں کی دین کے معاون اور مددکار تھے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کا دین کا نگران اور اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری ذریعتوں کو ہمارے دین کا معاون اور مددکار بنا دے اللہ ہمیں وہ دیندار گھرانے بنا دے جن کی رودہ دے میں اور آپ پڑھ کر ان کے رستوں پر چلنے کے حریص ہیں اللہما جاننا منہم